اتحاس پر نظر ڈالتے ہیں چل کر ٹیلی فون ایکسچینجز اور پھر ٹیلی فون نیٹورکس کا وکاس سمبھا ہو پایا اسے ماناو اتحاس کے سب سے بڑے عوشکاروں میں گنا جاتا ہے ورش 1961 میں آجی کے دن سوطنطرتہ سینانی اور راجنیتہ گوویند بللپپنٹ کا ندھن ہوا تھا گوویند بللپپنٹ مہاتمہ گاندھی اور صوباش اندربوز کے سمرتھکوں کے بیچ باتچیت میں مکہ بھومی کا نبھاتے تھے انگریزوں کے خلاف ویرود پردرشن کرنے کے وجہ سے کئی بار وہ جیل بھی گئے گوویند بللپپنٹ اتر پردیش کے پہلے مکھے منتری اور بھارت کے چوتھے گرہ منتری تھے ہندی کو بھارت کی اوفیشل لینگویج یعنی ادھیکارک بھاشا کا درجہ دلانے میں انہوں نے اہم بھومے کا نبھائی تھی اور ورش 1957 میں انہیں بھارت رتن سے سمبانت کیا گیا تھا پشمی دیشوں کے لوگوں کو یوگ سکھانے والے پرمہنس یوگانند کا ندھن آجی کے دن ورش 1952 میں ہوا تھا ان کی آتمکتھا آٹو بائیگرافی آف یوگی کو دھیان اور ادھیاتم پر لکھی گئی سب سے مہتپونٹ پستکوں میں گنا جاتا ہے پرمہنس یوگانند نے یوگ کے پرچار اور پرسار کے لیے سیلف ریالائزیشن فیلوشپ کی بھی ستاپنا کی تھی ورش 1989 میں آجی کے دن سلمان رشدی کے ویوادت اپنیاس دی سیٹرنک ورسز کی وجہ سے ایران اور برٹن کے بیچ سمبند ٹوٹ گئے تھے اس کتاب کی وجہ سے ایران میں رشدی کے خلاف فتوہ جاری کیا گیا تھا جبکہ برٹن میں انہیں نائٹ بیچلر کی اپادی سے سمبانت کیا گیا تھا ورش 1985 میں آجی کے دن افریقہ کے غریبوں کی مدد کے لیے بنایا گیا گانا وی آر دی ورلڈ ریلیز کیا گیا تھا اس گانے کو مائیکل جیکسن اور لائونل رچی نے لکھا تھا اور 36 سے بھی زیادہ سٹارز نے اس گانے کو پرفارم کیا تھا اس گانے کی دو کروڑ سے زیادہ کاپیز بھی کی تھی تو ڈی ای نے میں آج اتنا ہی اب آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل رات نو بجے تب تک آپ خوش رہیے سرکشت رہیے اور اپنے موبائل فون سے اچھت دوری بنا کر رکھئے تاکہ آپ کا دماغ اور شریر سوست رہ سکے نمسکر